بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں امی ریان اسلامیک چینل آج کی اس ویڈیو میں اشرہ مبشرہ میں شامل دوسرے شہابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حالات زندگی کے بارے میں جانیں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نام اور سلسلہ نصب یہ ہے عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزہ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن ذرہ بن عدی بن قاب بن لوئی بن فہر بن مالک آپ کا خاندان زمانہ جہلیت میں بھی ممتاز تھا قریش کے نظام میں سفارت اور فصل مقدمات کا عہدہ آپ ہی کے خاندان میں تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کو اسلام سے قبل عرب کے مرغوب فنون میں سپاہگری اور خطابت سے بڑی دلچسپی تھی مارش کا ذریعہ تجارت تھا اس سلسلے میں دور دور کے سفر کر چکے تھے ان سفروں نے بہت پختکار اور معاملہ فہم بنا دیا تھا اس لیے سفارت کا خاندانی عہدہ ان کے حوالے ہوا اور قبائل میں جب کوئی پیچیدہ مسئلہ پیش آ جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہوں ہی سفیر بن کر جاتے اور اپنے فہم و تدبر سے اس کو حل کرتے تھے ظہور اسلام کے وقت قریش کی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہوں بھی اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے اسلام ان کی نگاہ میں سب سے بڑا جرم تھا جس کا مجرم ہر سزا کا مستحق تھا جو شخص نیا مسلمان ہوتا حضرت عمر اس کے دشمن ہو جاتے اور اس کو ہر طرح کی عذیت پہنچانے میں دریغ نہ کرتے لیکن بڑے آلی دماغ اور دب دبے ویالے تھے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اسلام کی بڑی عارضو تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اسلام لانے کی دعا فرمایا کرتے تھے حجرت کے بعد بدر اور احد وغیرہ تمام بڑے بڑے مورکوں میں شریک رہے جنگِ بدر میں اپنے عزا کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا غزبت ابوک میں آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دیا غرص قبول اسلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح انہوں نے بھی اپنی جان اور اپنا مال اسلام پر نصار کر دیا ان کی جررت و بہادری اور جانساری سے اسلام کو بڑی تقویت پہنچی عصار و قربانی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا ہی درجہ تھا ان کی جانساری و وفاداری خدمات اسلامی کی بنا پر ان کو بارگاہ نبوی میں جو تقرب حاصل تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی اور صحابی کو نہ تھا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے سن رشت کو پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون کے والد کی طرف سے جو خدمت سپرد کی گئی تھی وہ اونٹوں کا چرانہ تھا یہ کام اگرچہ عربوں میں مایود نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ قومی شعار تھا لیکن خطاب نہایت بے رہمی کے ساتھ ان سے سلوک کرتے تھے تمام دن اونٹ چلانے کا کام لیتے اور اگر تھک کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آرام کرنا چاہتے تو انہیں سزا دیتے جس میدان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ مسئیبت انگیز خدمات انجام دینی پڑتی تھی اس کا نام خنجان تھا جو مکہ مکرمہ سے تقریباً دس میل کے فاصلے پر تھا خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ادھر گزر ہوا تو ان کو بڑی عبرت ہوئی آپ دیدہ ہو کر فرمایا اللہ اکبر ایک وہ وقت تھا کہ یہاں نمدے کا کرتا پہنے ہوئے اونٹ چرائیا کرتا تھا اور تھک کر بیٹھ جاتا تھا تو باپ کے ہاتھ سے مار کھاتا تھا آج یہ دن ہے کہ خدا کے سبا میرے اوپر کوئی حاکم نہیں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے علم و حکمت کا ایک بہر موجزن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے رشاد فرمایا کہ میں مہوے خواب تھا میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا میں نے دیکھا کہ ایک عورت کسی محل کے کونے میں بیٹھی وضو کر رہی ہے میں نے اس سے پوچھا یہ محل کس کے لئے تیار کیا گیا ہے مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے پھر میں اس میں داخل ہونے لگا تو مجھے عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت و غصے کا خیال آیا اور میں رک گیا یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عبدیدہ ہو گئے اور عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق غصہ کروں گا ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کسی راہب کے گرجہ گھر کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں رکے اور راہب کو آواز دی راہب کو بتایا گیا کہ امیر المومنین آئے ہیں راہب دورتا ہوا آیا مختلف قسم کی ریاضتوں اور ترکے دنیا کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو چکا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی یہ شکستہ حالی دیکھی تو رونے لگے کسی نے کہا یہ تو نصرانی ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں لیکن مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالی کا یہ فرمان یاد آ گیا ترجمہ مسئیبت جھیلنے والے خستہ ہوں گے آتش سوزہ میں داخل ہوں گے مجھے اس کی اس مشکت اور محنت پر رحم آ گیا حالانکہ یہ دوزخ میں جانے والا ہے شاہروم کا خط ایک مرتبہ شاہروم کی طرف سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک خط آیا اس میں مکتوب تھا میرے قاصدوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ آپ کے علاقے میں ایک درخت ہے جو زمین سے ہاتھی کے کانوں کی مانند نکلتا ہے پھر اس کی رویدگی سفید موتی کی طرح ظاہر ہوتی ہے پھر وہ سبز ہوتا ہے تو سبز رنگ کے زمرد کی مانند ہو جاتا ہے پھر یاکوت کی طرح ہو جاتا ہے پھر کھانے کے قابل ہوتا ہے تو خوش ذائقہ ہو جاتا ہے پھر جب خوش ہو کر توڑنے کے قابل ہوتا ہے تو مقیم کے لیے ذریعہ حفاظت اور مسافر کے لیے زادے راہ بن جاتا ہے اگر میرے قاسد اپنی بات میں سچے ہیں اور انہوں نے مجھے سچی خبر دی ہے تو وہ بلا شبہ جنت کا ہی درخت ہوگا اس مراسلے کو پڑھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جوابی خط لکھا جس کی الفاظ یہ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا بندہ عمر امر المومنین کی طرف سے شاہرم قیسر کے نام بات آپ کے قاسدوں نے آپ کو سچی خبر دی ہے اور تمہارے سامنے ذکر کردہ درخت وہی درخت ہے جس کو اللہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ان کی ذچگی کے وقت پیدا فرمایا تھا بس تم خدا کا خوف کرو اور اللہ کو چھوڑ کر عیسی علیہ السلام کو اپنا معبود نہ بناو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تقوی تبا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دودھ پیش کیا گیا آپ نے اسے نوش فرمایا یہ دودھ آپ کو بہت لذیذ محسوس ہوا لہذا آپ نے دودھ پلانے والے سے پوچھا تم نے یہ دودھ کہاں سے حاصل کیا اس نے کہا میں فلان جگہ گیا تھا اور وہاں زکاة کے اونٹوں کا دودھ نکالا جا رہا تھا انہوں نے میرے لئے بھی توڑا سا دودھ نکالا تو میں نے اسے اپنے مشکیزے میں رکھ لیا اور آپ کو پیش کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی انگلی موں میں ڈالی اور دودھ کی قیع کر دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمال خیر میں رغبت ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا آج جنازے میں کس نے شرکت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آج میں نے جنازے میں شرکت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج مریض کی تیمارداری کس نے کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج میں نے مریض کی تیمارداری کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر استصفار فرق کیا آج صدقہ کس نے دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آج میں نے صدقہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا آج روزہ کس نے رکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آج میں نے روزہ رکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عمال خیر کے اس شغف کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر کے لیے جنت پاجب ہو گئی عمر کے لیے جنت واجب ہو گئی شراب کی حرمت کا نزول ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح اور کافی حکم نازل فرما اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے سوئے کی یہ آیات نازل فرمائی ترجمہ اے پیغمبر لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں مگر اس کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور ان کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی گئی تو انہوں نے دوبارہ وہی دعا کی اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح ترین حکم نازل فرما اللہ تعالی نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور مندرجزیل آیات نازل فرمائی ترجمہ مومنوں جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو مو سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ ان آیات کے نزول کے بعد پھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور ان کے سامنے ان آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی انہوں نے پھر وہی دعا کی اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی انتہائی واضح بیان نازل فرما چنانچہ اللہ تعالی نے سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل فرمائی ترجمہ اے ایمان والوں شراب اور جوہ اور بت اور پانسے سب ناپا کام شیطان کے ہیں سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوہ کے سبب تمہاری آپس میں دشمنی اور بغض ڈلوا دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے ان آیات کے نازل کے بعد حضرت عمر کو پھر سے بلایا گیا اور ان کے سامنے ان آیات کی تلاوت کی گئی تو انہوں نے فرمایا ہم باز آ گئے ہم رک گئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ محدث امت ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عمر رضی اللہ عنہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور ارفات کی شام کو اللہ تعالی نے مسلمانوں پر عام طور سے فخر کیا لیکن عمر رضی اللہ عنہ پر خاص طور سے فخر کیا اور اللہ تعالی نے جو نبی بھی بھیجا اس کی امت میں ایک محدث ضرور پیدا کیا ہے اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہوگا تو وہ عمر ہوں گے صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محدث کون ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان پر فرشتے بات کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن خدبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک دم خدبے میں یہ ارشاد فرمایا احساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا اور جس نے بھیڑیوں کو بکریوں کا چرواہہ بنایا اس نے بکریوں پر ظلم کیا جب لوگوں نے یہ سنا تو حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا رشان مت ہو حضرت عمر خود بتا دیں گے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے ان سے اس غیر معمولی بات کی وجہ دریافت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے دل میں ایک دم یہ خیال آیا کہ مشرکوں نے ہمارے بھائیوں کو شکست دے دی ہے اور وہ ایک پہاڑ کے پاس سے گزر رہے ہیں یا ہمارے بھائی اگر پہاڑ کی طرف مر جائیں تو ان کو صرف ایک طرف سے ہی لڑنا پڑے گا اور اس طرح سے ان کو فتح ہو جائے گی اور اگر یہ لوگ پہاڑ سے آگے نکل گئے تو پھر ان کو ار طرف سے لڑنا پڑے گا اور یہ ہلاک ہو جائیں گے پس اس پر میری زبان سے وہ کلمات نکل آئے جو آپ نے سنے پھر ایک مہینے کے بعد جب حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کی طرف سے فتح کی خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے بتایا کہ ہم لوگوں نے اس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تھی اور آواز سن کر ہم لوگ پہاڑ کی طرف ہو گئے تھے جس سے اللہ تعالی نے ہمیں فتح نصیب فرمائی ایک جن کا انوکھا واقعہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ان کے پاس سے ایک آدمی گزرا کسی نے پوچھا اے امیر المومنین کیا آپ اس گزرنے والے کو جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے کہا یہ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں ان کے پاس آنے والے جن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست کی خبر دی تھی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام دے کر انہیں بلائیا اور فرمایا کہ کیا آپ ہی سواد بن قارب ہیں انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم زمانہ جہالیت میں کہانت کا کام کرتے تھے اس پر حضرت سواد رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور کہا امیر المومنین جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کبھی کسی نے میرے مو پر ایسی بات نہیں کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سبحان اللہ ہم تو جہالیت میں شرک پر تھے اور شرک تمہاری کہانت سے زیادہ برا تھا تمہارے تابع جن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست کی جو خبر دی تھی وہ مجھے بتاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فرمائش پر حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے اپنا تفصیلی واقعہ سناتے ہوئے عرض کیا اے امیر المومنین جی ہاں ایک رات میں لیٹا ہوا تھا اور بیداری اور نین کی درمیانی حالت میں تھا میرا جن میرے پاس آیا اور مجھے پاؤں مار کر کہا اے سواد بن قارب اٹھ اور میری بات سن اگر تیرے اندر اکل ہے تو تو سمجھ لے کہ قریش کی شاق لوی بن غالب میں ایک رسول مبغوث ہوا ہے جو اللہ کی اور اس کی عبادت کی دعوت دیتا ہے نے اس جن سے کہا مجھے سونے دو مجھے شام سے بہت نیند آ رہی ہے اگلی رات وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے دوبارہ پاؤں مار کر کہا اے سواد بن قارب اٹھ اور میری بات سن اگر تیرے اندر اکل ہے تو سمجھ لے کہ لوی بن غالب میں ایک رسول مبغوث ہوا ہے جو اللہ اور اس کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے اس سے پھر کہا مجھے سونے دو مجھے نیند آ رہی ہے تیسری رات وہ پھر میرے پاس آیا اور مجھے پاؤں مار کر کہا اے سواد بن قارب اٹھ اور میری بات سن اگر تیرے اندر اکل ہے تو سمجھ لے کہ لوی بن غالب میں ایک رسول مبغوث ہوا ہے جو اللہ کی اور اس کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے چنانچہ میں اٹھا اور میں نے کہا اللہ تعالی نے میرے دل کو جانچ لیا ہے یعنی جن کی بات صحیح معلوم ہوتی ہے اور میں اٹھنی پر سوار ہو کر چل دیا پھر میں مدینہ آیا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم میں تشریف فرما تھے میں نے قریب جا کر ارز کیا میری درخواست بھی سن لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو بعد انہوں نے چند اشعار بیان فرمائے جن کا ترجمہ ہے ابتدائی رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد اور میرے کچھ سو لینے کے بعد مجھے سرگوشی کرنے والا جن میرے پاس تین رات آتا رہا اور جہاں تک میں نے اسے عزمایا وہ جھوٹا نہیں تھا وہ ہر رات مجھ سے یہی کہتا تھا کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو قبیلہ علوہ بن غالب سے ہے اس پر میں نے سفر کی مکمل تیاری کر لی اور تیز رفتار والی اور بڑے رخصاروں والی اونٹنی مجھے لے کر ہمبار اور وسیح میدانوں میں چلتی رہی میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے اور آپ غیب کی ہر بات کے بارے میں قابل اعتماد ہیں اور ایک قابل احترام اور پاکیزہ لوگوں کے بیٹے آپ اللہ تک پہنچنے کے لیے تمام رسولوں میں سب سے زیادہ قریبی وسیلہ ہیں ایرو زمین پر چلنے والے سب سے اچھے انسان آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ان تمام عمال کا حکم فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں ہم ان عمال کو ضرور کریں گے چاہے ان عمال کی محنت میں ہمارے بال سفید ہو جائیں آپ اس دن کے لیے میرے سفارشی بن جائیں جس دن آپ کے علاوہ اور سفارشی سواد بن قارب کے کام نہیں آ سکتا میرے اشعار سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ خوش ہوئے ان سب کے چہروں سے خوشی آیاں ہونے لگی یہ قصہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت سواد رضی اللہ انہوں سے لپڑ گئے اور فرمایا میری دلی خواہش تھی کہ میں تم سے یہ سارا قصہ سنوں کیا اب بھی وہ جن تمہارے پاس آتا ہے حضرت سواد نے کہا جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے وہ نہیں آیا اور جن کی جگہ اللہ کی کتاب نیم البدل ہے مجاہدین کے کھانے میں برکت غزوے کے سفر میں جب بھوک نے مسلمان مجاہدین کو ستایا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ اون زباہ کرنے کی اجازت لی اور ارز کیا یہ گوش کھانے سے اللہ تعالی ہمیں طاقت دیں گے جس سے ہم منزل تک پہنچ جائیں گے حضرت عمر بن خداب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اون زباہ کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل جب ہم بھوکے اور پیدل دشمن کا مقابلہ کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ مناسب سمجھیں تو لوگوں کے پاس جو توشے بچے ہوئے ہیں وہ منگوا کر جمع کر لیں اور پھر اللہ تعالی سے اس میں برکت کی دعا کریں اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے کھانے میں برکت بھی دیں گے اور منزل تک بھی پہنچا دیں گے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے ان کے بچے ہوئے توشے منگواے تو لوگ لانے لگے کوئی مٹھی بھر کھانے کی چیز لائیا کوئی اس سے زیادہ سب سے زیادہ ایک آدمی ساڑھے تین سیر خجور لائیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو جمع کیا پھر کھڑے ہو کر کچھ دے دعا کی پھر لشکر والوں سے فرمایا اپنے اپنے برطن لے آؤ پھر ان میں سے ہاتھ بھر بھر کر نکال لو چنانچہ لشکر والوں نے اپنے تمام برطن بھر لیے اور کھانے کا جتنا سمان پہلے تھا اتنا پھر بج گیا اسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہسے کہ دندان مبارک نظر آنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو بندہ ان دونوں باتوں پر ایمان رکھتا ہوگا وہ قیامت کی دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ جہنم کے اس سے دور ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا حضرت عمر اور ایک یہودی کا قصہ ایک یہودی نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور جنت جس کی وسط ایسی ہے جیسے سب آسمان اور زمین جب سب جگہ جنت ہوگی تو جہنم کہاں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اسے جواب دو لیکن ان میں سے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذرا تم یہ بتاؤ جب رات آ کر ساری زمین پر چھا جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے اس یہودی نے کہا جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں چلا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسے ہی جہنم بھی وہاں ہے جہاں اللہ چاہتا ہے اس پر اس یہودی نے کہا اے امیر المومنین جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا کتاب تورات میں بھی اسی طرح ہے جس طرح آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خوف آخرت ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے چار ہزار درہم ادھار مانگے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر کے قاسد سے کہا جا کر حضرت عمر سے کہہ دو کہ ابھی وہ بیت المال سے چار ہزار لے لیں پھر حضرت نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جواب بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی گرانی ہوئی پھر جب حضرت عمر کی حضرت عبد الرحمن سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا ان نے کہا تھا کہ عمر چار ہزار درہم بیت المال سے لے لے اگر میں بیت المال سے ادھار لے کر تجارتی قافلے کے ساتھ بھیج دوں اور پھر تجارتی قافلے کی واپسی سے پہلے مر جاؤں تو تم لوگ کہو گے کہ امیر المومنین نے چار ہزار لے تھے اب ان کا انتقال ہو گیا ہے اس لیے ان کو یہ رقم ماف کر دو تم لوگ تو یہ رقم ماف کر دوگے اور میں اس کے بدلے قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عمر تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم چار ہاتھ لمبی اور دو ہاتھ چوڑی زمین میں ہوگے اور تم منکن نکیر کو دیکھو گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منکر نکیر کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قبر میں انتہان لینے والے دو فرشتے ہیں جو قبر کو اپنی داتوں سے کرین دے گئے اور ان کے بال اتنے لمبے ہوں گے کہ وہ اپنے بالوں کو قدموں تلے رونتے ہوئے آئیں گے ان کی آواز زوردار گرش کی طرح ہوگی اور ان کی آنکھیں چمکنے والی بجلی کی طرح چمک رہی ہوں گی ان دونوں کے پاس ایک اتنا بڑا ہتوڑا ہوگا کہ مقامِ منا کے سب لوگ مل کر اسے نہ اٹھا سکیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھیرا رہے تھے آپ نے اس کی طرف شارع کرتے وہ فرمایا لیکن ان دونوں کے لئے اسے اٹھانا میری اس چھڑی سے بھی زیادہ آسان ہوگا وہ دونوں تمہارا امتحان لیں گے اگر تم جواب نہ دے سکے یا تمہیں لڑکھڑا گئے تو پھر وہ تمہیں ہتوڑا اس زور سے ماریں گے کہ تم راک بن جاؤ گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس وقت میں اپنی اسی حالت میں ہوں گا یعنی اس وقت میرے ہوش و حواظ ٹھیک ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر نے کہا پھر میں ان سے نمٹ لوں گا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ وہ دونوں تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے سوال کریں گے تو تم کہو گے میرا رب اللہ ہے تم بتاؤ دونوں کا رب کون ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہے تم دونوں کے نبی کون ہے تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے اس پر وہ دونوں کہیں گے دیکھو کیا عجیب بات ہے ہمیں پتا نہیں چل رہا کہ ہمیں تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یا تمہیں ہمارے پاس بھیجا گیا ہے جنات کی تبلیغ اسلام حضرت خوریم بن فاطق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا اے امیر المومنین کیا آپ کو نہ بتاؤں کہ میرے اسلام لانے کی ابتدا کیسے ہوئی آپ نے فرمایا ضرور بتائیں انہوں نے کہا میں ایک مرتبہ اپنے جانور تلاش کر رہا تھا اور ان کے نشانات پر چل رہا تھا کہ اسی دوران میں ابرق العذاف مقام پر رات ہو گئی انہیں اوچھی آواز سے پکا کر کہا میں اس وادی کے جن کی پناہ چاہتا ہوں اس قوم کے بے وکوفوں سے میرا یہ کہنا تھا کہ مجھے یہ غیبی آواز سنائی دی تیرا بھلا ہو اللہ کی پناہ مانگ جو جلال بزرگی نعمت اور فضل والا ہے سورہ انفال کی آیات پڑھ کر اللہ کو ایک مان اور کسی کی پرواہ نہ کر میں یہ سن کر بہت زیادہ ڈر گیا جب میری جان میں جان آئی تو میں نے کہا اے غیبی آواز دینے والے تو کیا کہہ رہا ہے کیا تو صحیح راستہ دکھانا چاہتا ہے یا گمراہ کرنا چاہتا ہے اللہ تجھے ہدایت دے ہمیں صاف سب بتا کہ کیا صورت ہے اس نے جواب میں کہا تمام خیروں کو لے کر آنے والا اللہ کے رسول یسرپ میں نجات کی دعوت دے رہے ہیں وہ نماز اور روزے کا حکم دیتے ہیں اور شہر والے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں میں نے اپنی سواری آگے بڑھا کر کہا مجھے سیدھا راستہ بتا اللہ تجھے ہدایت دے تو کبھی بھوکا ننگا نہ ہو اور تو ہمیشہ طاقتور سردار بنا رہے اور جو خیر تجھے ملی ہے اس کا مجھ پر زیادہ بوجھ نہ ڈال اور وہ یہ اشار پڑھتا ہوا میرے پیچھے آیا جس کا ترجمہ تھا اللہ ہمیشہ تیرا ساتھی ہو اور تیری جان کو صحیح سالم رکھے اور تجھے گھر والوں تک پہنچائے اور تیری سواری کو بھی پہنچائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا میرا رب تیرے حق کو بامرات کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کر میرا رب تیری اچھی طرح نسرت کرے میں نے کہا اللہ تجھ پر رحم کرے تو کون ہے اس نے کہا میں اس سال کا بیٹا عمرو ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نجت کے مسلمان جنات کا امیر ہوں تمہارے گھر پہنچنے تک تمہارے اونٹوں کی حفاظت ہوگی تمہیں اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں چنانچہ میں جمعہ کے دن مدینہ داخل ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس باہر آئے اور کہا اللہ تجھ پر رحم کرے اندر آ جاؤ تمہارے مسلمان ہونے کی خبر پہنچ چکی ہے میں نے عرض کیا مجھے اچھی طرح وضو کرنا نہیں آتا چنانچہ انہوں نے مجھے وضو کرنا سکھایا پھر میں مسجد میں داخل ہوا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر بیان کرتے ہوئے دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل چودی رات کی چاند کی طرح لگ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے جو مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر سوچ سمجھ کر ایمان سے نماز پڑتا ہے اس کی ہر طرح حفاظت کرتا ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا تم اپنی اس حدیث پر گواہ لاؤ ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا چنانچہ قریش کے بزرگ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ نے میرے حق میں گوائی دی جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبول کر لیا حضرت عمر کی مردم شناسی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زمانہ خلافت میں ایک انتہائی عبادت گزار جوان تھا جو ہر وقت مسجد میں رہتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت پسند تھا اس کا ایک بڑا باپ تھا وہ نوجوان عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے باپ کے پاس چلا جاتا تھا اس کے گھر کا راستہ ایک عورت کے دروازے پر پڑھتا تھا وہ عورت اس پر فریفتہ ہو گئی اور اس نوجوان کی وجہ سے وہ اس کے راستے میں کھڑی رہتی ایک رات وہ نوجوان اس کے پاس سے گزرا تو وہ عورت اسے بہکانے لگی یہ آخر نوجوان اس کے پیچھے چل پڑا جب اس عورت کے گھر کا دروازہ آیا تو وہ اندر چلی گئی لیکن جب یہ نوجوان اندر جانے لگا تو اسے ایک دم اللہ کا خیال آیا غلط خیال دل سے جاتا رہا اور یہ آیت مبارکہ اس کی زبان پر جاری ہو گئی جس کا ترجمہ ہے یقینا جو لوگ خدا طرز ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سو یقایت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں یہ آیت پڑھتے ہی وہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر گیا تو اس عورت نے اپنی ایک باندھی کو بلایا اور دونوں نے مل کر اس سے اٹھایا اور اس کے گھر کے دروازے پر جا کر اسے بٹھا دیا اور دروازہ کھٹ کھٹا کر واپس آ گئی اس کا باپ اس کی تلاش میں باہر نکلا تو دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے باپ نے گھر والوں کو بلایا اور اسے اٹھا کر اندر پہنچایا کافی رات گزرنے کے بعد اسے ہوش آیا تو اس کے باپ نے اس سے پوچھا اے بیٹے تجھے کیا ہوا اس نے کہا خیر ہے باپ نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ بتا دے اس نے سارا واقعہ بتایا اس کے باپ نے کہا تم نے کونسی آیت پڑھی تھی اس نے وہی آیت پڑھی اور پڑھتے ہی پھر بے ہوش ہو کر گر گیا اب اسے ہلا کر دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی اسے غسل دے کر باہر لائے اور رات کو ہی اسے دفن کر دیا جب صبح ہوئی تو لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا واقعہ سنایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے والد کے پاس جا کر تازیت کی اور فرمایا مجھے کیوں خبر نہ دی اس لڑکے کے باپ نے ارز کیا اے امیر المومنین رات تھی اس لئے آپ کو اطلاع نہ دے سکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں اس کی قبر پر لے جاؤ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ہی قبر پر گئے عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرمائی اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ہر وقت ڈرتا ہے اس کے لئے جنت میں دو باغ ہوں گے حضرت عمر کا قبرستان پر گزر ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بقی الغرقت نامی قبرستان پر گزر ہوا تو فرمایا السلام علیکم میں قبرستان والو ہمارے ہاں کی خبریں تو یہ ہیں کہ تمہاری عورتوں نے اور شادی کر لی تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ رہنے لگ گئے ہمارا سارا مال تقسیم کر دیا گیا جواب میں غیب سے آواز آئی ہمارے ہاں کی خبریں ہی ہیں کہ ہم نے جو ریکہ مال آگے بھیجے تھے ان کا عجر و ثواب ہم نے پا لیا اور جو مال ہم نے اللہ کے لئے دوسروں پر خرچ کیا اس کا ہمیں نفع مل گیا اور جو مال ہم پیچھے چھوڑ آئے اس کا ہمیں نقصان ہوا دریائیں نیل کے نام خط جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر فتح کر لیا تو عجمی مہینوں میں سے بونہ مہینے کے شروع میں مصر والے ان کے پاس آئے اور کہا عبیر صاحب ہمارے اس دریائے نیل کی ایک عادت ہے جس کے بغیر یہ نہیں چلتا وہ عادت کیا ہے حضرت عمرو بن العاص نے دریات فرمایا لوگوں نے جواب دیا جب اس مہینے کی بارہ راتیں گزر جاتی ہیں تو ہم ایک ایسی کماری لڑکی کی تلاش کرتے ہیں جو اپنے والدین کی اقلوتی لڑکی ہوتی ہے اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور سے سب سے اچھے کھپڑے اور زیور پہنا کر دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور فرمایا یہ کام اسلام میں تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط طریقوں کو مٹا دیتا ہے حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کے منع کرنے کے سبب والے تین مہینے ٹھہرے رہے اور آہستہ آہستہ دریائے نیل کا پانی بلکل ختم ہو گیا یہ صورتحال دیکھ کر مصر والوں نے مصر چھوڑ کر کہیں جانے کا ارادہ کر لیا جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ ماجرہ دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ آپ نے بلکل ٹھیک کیا بے شک اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط طریقے ختم کر دیتا ہے میں آپ کو ایک پرچہ بھیج رہا ہوں جب آپ کو میرا خط ملے تو آپ میرا وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیں وہ خط حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے وہ پرچہ کھولا اس میں لکھا تھا اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام اما بعد اگر تم اپنی مرضی سے چلتے ہو تو مت چلو اگر تمہیں اللہ واحد قحار چلاتے ہیں تو ہم اللہ واحد قحار سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے سلیب کے دن سے ایک دن پہلے یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا ادھر مصر والے مصر سے جانے کی تیاری کر چکے تھے کیونکہ ان کی ساری معیشت اور زراد کا انحصار دریائے نیل کے پانی پر تھا سلیب کے دن صبح لوگوں نے دیکھا کہ دریائے نیل میں سولہ ہاتھ پانی چل رہا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے مصر والوں کی اس بری رسم کو ختم کیا آگ کی تابداری ایک دن مدینہ کے ایک پتھیلے پہاڑ میں آنکھ ظاہر ہو گئی غالباً آتش فشا پہاڑ سے لاوہ ابل رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر حضرت تمیم رضی اللہ عنہ سے کہا اٹھو اور اس آگ کو بجھانے کا انتظام کرو حضرت تمیم رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المومنین میں کون ہوتا ہوں اور میری کیا حیثیت ہے لیکن حضرت عمر اسرار فرماتے رہے جس پر وہ حضرت عمر کے ساتھ چل دئیے وہ دونوں حضرات آگ کے پاس گئے اور وہاں جا کر تمیم رضی اللہ اپنے ہاتھ سے آگ کو پیچھے کی طرف دھکیلنے لگے یہاں تک کہ آگ گھاٹی میں اسی جگہ واپس داخل ہو گئی جہاں سے نکلی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے یہ ایمانی منظر دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے حضرت عمر کا اصول خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کی تدفین سے فارغ ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبر کی مٹی ہاتھوں سے جھاڑی پھر اسی جگہ کھڑے ہو کر بیان کیا اور اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے مجھے اور میرے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے دو حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے بعد آپ لوگوں میں باقی رکھا ہے اللہ کی قسم ایسے نہیں ہو سکے گا کہ میرے پاس تمہارا کوئی کام پیش ہو اور میرے علاوہ کوئی اور اس کام کو کرے نہ ہی ایسے ہو سکے گا کہ تمہارا کوئی کام میری غیر موجودگی سے تعلق رکھتا ہو اور میں اس کی قفایت کرنے اور اس کے بارے میں ایمانداری اختیار کرنے میں کوتا ہی کروں اگر لوگ اچھے عمل کریں گے تو میں ان کے ساتھ اچھا سنوک کروں گا اور اگر برے عمل کریں گے تو میں انہیں عبرتناک سزا دوں گا اس واقعے کو نکل کرتے ہوئے اللہ کی قسم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دنیا سے جانے تک پہلے دن کے بیان کردہ اپنے اس اصول کے خلاف نہ کیا ہمیشہ اسی پر قائم رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کتنے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دور سے آتے ہوئے دکھائی دئیے انہیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ انبیاء اور رسولوں کے سوا باقی تمام جنتیوں کے سردار ہیں اہلی ان کو نہ بتانا یعنی جب تک یہ زندہ ہیں کسرا کے کنگن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو سراقہ بن مالک گھوڑے کی پیٹ پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے لیکن تھوڑی دیر میں ان کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ گھوڑے سے نیچے آگرے جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کا مشاہدہ کیا تو عرض کیا خدا کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ کا دین ضرور غالب ہو کر رہے گا اور آپ کی شان بلند ہوگی آپ مجھ سے اہد کریں کہ جب آپ کے پاس آپ کے ملک میں آؤں تو میرا اکرام کریں اور میرے لئے اس مہائدے کو لکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور ابو بکر کو حکم دیا چنانچہ انہوں نے ایک ہڈی پر اس بات کو لکھ دیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ سے فرمایا اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تو کسرہ کے کنگل پہنے گا بعد ازاں سراقہ مسلمان ہو گیا اور مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدرت نے حاضر ہوا زمانے کے حالات میں تغیر آیا مسلمانوں کو قادسیاں میں فتح حاصل ہوئی اور مالِ غنیمت مدینہ آیا اس میں کسرہ کا تاج بھی تھا اور اس کے سونے کی تاروں سے بنے ہوئے کپڑے اور جوارات سے آراستہ ہار بھی تھا اور اس کے دو ایسے کنگن بھی تھے کہ کسی آنکھ نے ایسے کنگن نہ دیکھیں ہوں گے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اس وقت امیر المومنین تھے انہوں نے آواز دی سراقہ بن مالک کہاں ہیں سراقہ حاضر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کسرہ کی کمیز اور ان کے کنگن پہنائے اور اس کی تلوار گردن میں لٹکائی اور ان کے سر پر کسرہ کا تاج رکھا حضرت سراقہ جھوم جھوم کر چننے لگے ان کی آنکھوں سے عشق روا تھے اور ان کے زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہوئے اے اللہ تو نے یہ مال اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیا حالانکہ وہ آپ کے نزدیک مجھ سے زیادہ محبوب و مقرم تھے اور یہ مال حضرت عبو بکر کو نہیں دیا حالانکہ وہ آپ کو مجھ سے زیادہ محبوب و مقرم تھے لیکن میں آپ کی اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ مال میری ازمائش کے لیے دیا ہو رستم پر حضرت عمر کا خوف جب رستم نے نوجف میں پڑھاؤ ڈالا تو اس نے نوجف میں ایک جاسوس مسلمانوں میں بھیجا جو قادسیہ جا کر مسلمانوں میں اس طرح شامل ہو گیا جیسا ان میں ہی سے ہو اور اب واپس آیا ہو اس نے دیکھا کہ مسلمان ہر نماز کے لیے مسواد کرتے ہیں پھر سب مل کر نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد سب اپنی قیام گاہوں میں چلے جاتے ہیں پھر اس جاسوس نے واپس آ کر سارے حالات رستم اور اس کے ساتھیوں کو بتائے اور رستم نے بھی ان سے بہت سارے سوال کیے یہاں تک کہ یہ بھی پوچھا کہ یہ لوگ کیا کھاتے ہیں اس جاسوس نے کہا میں نے مسلمانوں میں صرف ایک رات گزاری ہے با خدا میں نے تو ان میں سے کسی کو کچھ بھی کھاتے نہیں دیکھا البتہ میں نے انہیں شام کو سوتے وقت اور صبح سے کچھ دیر پہلے کچھ لکڑیاں چوستے ہوئے دیکھا ہے رستم وہاں سے چل کر جب مقام حسن اور مقام عطیق کے درمیان پہنچا تو وہ صبح کی نماز کا وقت تھا حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے موزن نے صبح کی ازان دی رستم نے دیکھا کہ ازان سنتے ہی سارے مسلمان حرکت میں آگئے رستم نے حکم دیا کہ اہل فارس میں اعلان کر دیا جائے کہ سب سوار ہو جائیں ساتھیوں نے اس کی وجہ پوچھی تو رستم نے کہا کیا تم دیکھتے نہیں کہ اعلان ہوتے ہی تمہارا دشمن تم پر حملہ کرنے کے لیے حرکت میں آگیا ہے اس کے جاسوس نے کہا یہ لوگ تو اس وقت نماز کے لیے حرکت میں آتے ہیں اس پر رستم نے فارسی زبان میں کچھ کہا جس کا ترجمہ یہ ہے آج صبح میں نے غیبی آواز سنی جو عمر ہی کی آواز تھی جو کہ عربوں سے باتیں کرتا ہے انہیں نے دنائی اور سمجھ سکھاتا ہے جب رستم کے لشکن نے دریا پار کر لیا تو وہاں آ کر ٹھہر گیا اتنے میں حضرت سعید کے موزن نے نماز کے لیے ازان دھی پھر حضرت سعید نے نماز پڑھائی اور اس تم نے کہا عمر نے میرا جگر کھا لیا ہے اولیات عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر سیغے میں جو نئی اصلاحات جات کی مورخین انہیں اولیات عمر رضی اللہ عنہ سے تابید کرتے ہیں اس کی فہرز بہت لمبی ہے ان میں چند مندرجہ زیل ہیں بیت المال یعنی خزانہ قائم کیا عدالتیں قائم کیے اور قاضی مقرر کیے تاریخ اور سن قائم کیا جو آج تک جاری ہے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا فوجی دفتر ترتیب دیئے دفتر مال قائم کیا مردم شماری کروائی نہرے خدوائی شہر آباد کیے جیل خانے کا تعمیر کیے پولیس کا محکمہ قائم کیا فوجی چھاؤنیا قائم کی پرچہ نویس مقرر کیے راہ پر پڑے ہوئے بچوں کی پرورش کے لیے وظیفے مقرر کیے قائدہ بنایا کہ اہل عرب غلام نہیں بناے جا سکتے مقاتب تعمیر کیے واز کا اصول قائم کیا تراوی جماعت سے قائم کی تین طلاقوں کو اگر ایک ساتھ دی جائے بائین قرار دیا شراب کی حد اسی قوڑے مقرر کیے وقف کا طریقہ اجاد کیا نماز جنازہ میں چار تکبیروں پر اجماع کیا مساجد میں واز کا طریقہ جاری کیا اماموں اور موزنے کی تنخواہ مقرر کی مسجدوں میں روشنی کا انتظام کیا بات اور اولاد تیس ہجری میں ایک مجوسی غلام ابو لولو نے فجر کی نماز میں خنجر مارا جو شہادت کا باعث بنا یکم محرم الحرام چوبیس ہجری کو ہفتے کی دن اس دنیا کو خیر آباد کیا وسیعت کے مطابق سحیب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں سپردے خاک ہوئے انتقال کے وقت آپ کی عمر مبارک تریسٹھ سال اور مدت خلافت ساڑھے دس سال تھی وفات کے بعد حضب زیل اولاد یادگار چھوڑی عبداللہ آسیم عبد الرحمن زید رضی اللہ عنہ بیٹیوں میں ام المومنین حضرت حفظہ اور رقیاء رضی اللہ عنہ شامل تھیں آخری لمحات اور عطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو لولو فروز نامی شخص نے خنجر مار کر حضرت عمر کو زخمی کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ کسی طبیب کو بلاؤ جو آ کر میرے زخم کو دیکھ لے لوگوں نے ایک عرب طبیب کو بلایا اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خجور کا شربت پلایا تو وہ خون کے ساتھ مل کر ناف کے نیچے موجود زخم سے نکل گیا حضرت ابن عمر نے بنو معاویہ سے تعلق رکھنے والے ایک انساری طبیب کو بلایا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا تو وہ بھی اسی طرح سفیر پیپ کی صورت میں زخم سے خارج ہو گیا یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر کو طبیب نے کہا اے امیر المومنین آخرت کی تیاری کر لیجئے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے اس بھائی نے سچ کہا جو بنو معاویہ سے تعلق رکھتا ہے اور اگر وہ اس کے علاوہ کوئی بات کرتا تو میں اس کی تقزیب کرتا یہ بات سن کر لوگوں نے رونا شروع کر دیا لوگوں کو روتا دیکھ کر حضرت عمر نے اس کو زیادہ رونا آئے وہ باہر چلا جائے کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رشاد نہیں سنا کہ اہل وعیال کے رونے کی وجہ سے میت کو تکلیف ہوتی ہے آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اللہ حافظ